اسلام علیکم میں ہوں مسکان اور میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے شگر شگر کا مکمل علاج کس طرح سے ممکن ہے اور کس طرح سے آپ اپنی جو ٹیسٹ میں آجاتی ہے شگر کے شگر آگئی ہے آپ کو شگر ہوگئی ہے اس ٹینشن سے آپ کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کا جو لب لب خراب ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو شگر کی شکایت ہوتی ہے آپ کو بالکل میٹا کھانے کو منع کر دیا جاتا ہے وہ ان سب پرابلم کا حل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں لیکن آپ کو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طریقہ علاج پتہ لگ سکے اور آپ اس پر عمل کر کے بہت جلد صحتیاب ہو سکے اگر آپ کو ہماری چینل پر ویڈیو پسند آتی ہمارے چینل آپ کو پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ بھی اور آپ کے دوست آپ کے ریلیٹیو اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کومن باکس میں ضرور کیجئے گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرائے آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ نے ٹیسٹ کروایا اس میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو شگر ہو چکی ہے اور آپ کو یہ میڈیسنز لینی ہیں لیکن آپ میڈیسنز لیتے ہیں تو آپ کی شگر لیول ایک دم لو ہو جاتا ہے آپ کو جیسے ہی پتہ لگے کہ ہاں یہ شگر ہمیں سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کو صرف لینی ہے اس کی گھٹلی یہ جو آپ کو ایک پھل نظر آرہا ہے اسے بولتے ہیں جامن جامن کی گھٹلی لینی ہے پنساری کے ہاں سے لے لیں اس کو سکھا لیں اس کے ہاں سکھی بھی ملتی ہے اگر آپ کے اپنے پاس ہے تو اس کو سکھا لیں اس کو پاورڈر بنا لیں ایک چمچی صبح نہار مو آپ کو کھانی ہے پانی کے ساتھ صرف اس کا پاورڈر بنا کے آپ کو کھا لیں پانی کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو بولتے ہیں کریلا کھائیے یا کچھ کھائیے کچھ بھی نہیں کھائیے آپ کو صرف وہ کھانا ہے اور آپ کو اپنا لیول آپ تو بہت ایزی ٹرکس آ گئی ہیں کہ آپ ڈیلی بھی شگر لیول چیک کر سکتے ہو آپ اپنے لیول کو چیک کرتے رہو آپ دو تین دن بعد چیک کرتے رہو انشاءاللہ اگر آپ اس کا مستقل ایک ماہ تک یہ علاج کر لیں گے ایک ماہ تک آپ اس کو کھا لیں گے تو آپ ایک ماہ بعد جب آپ اس کو ریزلٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو ٹیسٹ ہے اس میں شگر بلکل نہیں آئے گی بڑی ہوئی بلکل آپ کا شگر لیول نورمل آئے گا یہ ہماری عزمائی ہوئی بات ہے ہمارے اپنی فیملی میں یوز ہوا ہے یہ طریقہ تو میں نے آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کری ہے لیکن آپ کو ہر بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو اپنا خیال لگنا ہے کہ آپ دوائیوں کو سٹاپ کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے پھر انشاءاللہ آپ اس کو یوز کریے کیونکہ ہمارے گھر میں خود یہ استعمال ہوا ہے دوائیوں کو سٹاپ کر دیا گیا تھا اور یہ استعمال ہوا ہے اگر آپ کا زیادہ لیول ہائی ہے تو آپ دو تین دن بعد خود شکر چیک کریں اپنی طبیعت کو سامنے رکھیں کہ ہماری طبیعت کیا ہے اور ہم پر کیا اثر ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کو خود ہی اپنی باڈی میں چینجز پتہ لگیں گی اپنی جو طبیعت ہے اس میں آپ کو صدھار پتہ لگے گا پس ٹینشن نہیں لیجئے ٹینشن کی وجہ سے لبلبہ خراب ہوتا ہے ٹیپریشن کی وجہ سے لبلبہ خراب ہوتا ہے جس سے شگر کی بیماری ہو جاتی ہے جامن ہمارے لیے بہت سادہ فائدہ مند ہے ہم اس کے فائدے اور بتائیں گے لیکن ابھی ہمارا مقصد صرف شگر کا علاج بتانا تھا اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں